موسیقی 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 بہت شکریہ اس کا سپر ڈوپر سانگ سے پروگرام کا آغاز زبردست قسم کے سانگز آپ پلے کرتی ہیں اور آپ نے کہا کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک رہا پہ چلانا مجھ کو سلیل کمار اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں آپ لوگ میرا خیال ہے جب ہی میسیج میں بھی شامل کر دیا میں نے بہت چپکے سے تھوڑا سا گرگرہ دیا تھا اس میں آصف ہے آصف کہتے ہیں good evening کرتا ہے اور سلام کہتے ہیں آصف very good evening والیکم السلام کیسے ہیں آصف آپ کی ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہیں افروز کا میسیج آفروز کہتے ہیں کہ سلام کہتے ہیں والیکم سلام افروز آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کہا ہے آپ نے تو والیکم السلام سالسط آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر سی ہے ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا برا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انہا کی تسکیم تو کر لیں مگر یقین مانی ہے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا اس لئے اپنے ارتگرد صرف اور صرف محبتیں باتیں ہمیشہ پرسکون رہے ہیں لیکن کیا کریں لیکن کیا کریں ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں اب کیا کریں کیا کریں ہاں جی اور یہ میسیج تھا اور اس کے ساتھ کاسم کا میسیج ہے کاسم کہتے ہیں good sir good well evening کیسے ہیں میڈم آپ میں برکو ٹھیک ٹھاک ہوں کاسم آپ کیسے ہیں hope you are fine اور آگے ساتھ ساتھ آپ نے کہا welcome back کہتے ہیں آپ کو 21 گھنٹوں کے بعد بہت شکریہ آپ کا توپوں کی سلامی اس پر ہونی چاہیے آپ کے لئے یاد رکھتے ہیں آپ 21 گھنٹوں کے بعد میں آتی ہوں اور اب چلتے ہیں فیس بک کی میسیج کی جانب ایک میسیج ہوتا ہے اور وہ ہے امام بخش روش صاحب کا جن کا کہنا ہے سلام تو والیکم سلام انشاءاللہ خوش و خیریہ ہوں گی جی الحمدللہ کوشش یہی ہے میری اور آپ لوگ کی دعا ہیں تو انشاءاللہ خوش رہوں گی سا آگے آپ نے کہا کہ اچھی صحتہ سلامتی و تندرستی عطا فرمائے توانا ہی بخش ہے اللہ تعالی آپ کو اور میری دعایں نیک توانا ہی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا کچھ اچھی باتیں آپ نے شیئر کی ہیں آپ کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے جذبات بلکل شیئر نہیں کر پاتے کسی کو کتنا مس کرتے ہیں اچھا ایگو نہیں ہوتی بلکہ اپنے احساسات کی بے قدری سے ڈگ لگتا ہے اچھا جی صحیح بات ہے آپ کی اموشنز ہوتے ہیں کسی کے لیے بہت اچھے اور کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے جا کے آگے سے آپ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں سو وہ ایگو نہیں ہوتی ہے وہ واقعی یہ ہوتی ہے کہ بے قدری کوئی آپ کی بے قدری کر دے تو پھر کیا فائدہ ہے سو کچھ بھی بتانے کا کیا فائدہ ہے پھر ہے نا سو دو آگے آپ کہتے ہیں یہ کہ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کی گئے رشتوں میں سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس و ضائقہ کبھی نہیں رہتا ہاں یہ بات ہے ہر بار بار ہر بار 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 ایک ہی چیز ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے تو پھر واقعی یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے جیسی مٹھاس و ضائقہ کبھی نہیں رہتا ہے علم ایسا ہو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کہنا ہے اور حکمت ایسی کہ آپ کو پتا ہو کہ کب کہنا ہے یہ بھی بات بلکل ٹھیک کہی اب آپ سوچ رہوں گے اتنے سیریس میسج پر حسن رہی یہ نہیں مجھے بہت سائی بات نہیں آتا جاتے اب آپ لوگوں کو بھی سن کے ہو جاتا ہوگا لب و لہجے فقط رسیلے ہیں اندر سے لوگ بہت زہری لیں ایسا بھی ہے اور کہیں کہیں ضرور نہیں کہ سب ایسے ہوں ایمان تو وہ ہے جو دل میں داخل ہکر کردار میں ظاہر ہو بے شک اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ میری ذات سے واپستہ ایک شخص میرے پاس تو رہا پر میرا بننا رہا بننا رہا کیا بننا رہا میری ذات سے واپستہ ایک شخص میرے پاس تو رہا پر میرا بنا رہا بنا رہا یا بن رہا کیا کچھ آپ نے لکھا ہے اس کو تھوڑا سا مجھے بتائیں تو میں پڑھوں گی مجھے نہیں سمجھا رہا آپ نے کیا لکھا ہے یا بنا رہا یا نہ بن سکا آج شدد سے دل چاہ رہا ہے کہ کوئی اتنا ہی پوچھ لے تم ٹھیک تو ہو بنا نہیں میرا تو پتا ہی بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی مجھ سے پوچھے نہیں آج کار میں جاندھی کہ پوچھنے کا فیشن نہیں ہے بھائی پوچھا نہیں کیا کر رہی Entunu nimجders پوچھا نہیں کیا کر رہے کیا 웃ـ Seeing مجھ سے توٹ ریکارڈ لگانا ہے قدر کوئی مجھ سے پوچھے جا جی اور Woah میں دیکھیںYeah جیسے جو جواب دیتی ہوں جو ابھی عارہ ہیں نظر بھی آ رہا ہے مجھے میں اچھی والی بچی ہوں ہے نا سو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی مجھے پوچھیں یہ میری لیویی بڑے اس کی بات ہے اونر کی بات ہے کیا کہنا چاہیے بڑے اونر کی بات میرے کہنا چاہیے اونر کی بات کیا چاہیے کچھ زیادہ بولنے کے چکر میں زیادہ بل делают میری لیویی بہت اچھی بات ہے یہ حصوں نہیں اچھا اچھی بات ہے میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی ہیں اچھا جی اگر ہر شخص اپنے گھر کے سامنے جھاڑو دیتا تو ہر گھلی صاف ہوتی یہ تو بات ٹھیک ہے یہ کیا کریں کہ لوگ جو ہے نہیں کرتے گھر کے بھارش کی صفائی تو آپ کیا کر سکتے اس معاملے میں لیکن یہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے اپنی آنکھوں سے بہتر کوئی گواہ نہیں یہ بات بھی شور اور شکار ایک ساتھ نہیں چل سکتے شور اور شکار یہ نہیں سمجھ آیا مجھے شور اور شکار ایک ساتھ نہیں چل سکتے اگر کوئی اپنے آنسوں کا سوپ بنائے تو اس میں تو اس سے شوربے کے لیے نہ پوچھیں یہ کیا بات ہوئی آنسوں کا سوپ کون بنائے گا پتنے آنسوں کس کے ٹپنے گئے توبہ توبہ کیسا ہے مام بریش بلوہ صاحب آخری جو لائن ہے یہ بڑی خطرناک قسم کی یعنی اتنا کوئی روئے کہ سوپ بنا لے سوچیں تو سرا کیا کہنے ہیں آپ ایسے اچھا میرے سیجی بہت شکریہ آپ کی میسیج کے لیے سو اب جو ہے نازیہ حسن جو ہے اور ان کا ایک ساؤنگ ہے نازیہ حسن کا وہ میں آپ لوگے پلے کر رہی ہیں چار بچ کے کس منٹ ہو چکے ہیں تیتیس سیکنڈ چاہے تو کھا سکتے ہیں یہ نہیں بتا رہی ہے آپ کہاں جا کے کھا سکتے ہیں آجا جی اب جو ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے سب کچھ ہے بلکل صحت ہے تو سب کچھ ہے اور درختوں کی تعداد میں اضافہ کر کے ڈپریشن کا خطرہ کم اور ذہنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ بات جو ہے جرمنی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے اور اس ریسرچ میں جو ہے بتایا یہ گیا ہے کہ سرسبز محول جو ہوتا ہے گرینی جو ہوتی ہے ذہنی صحت پر مضبط اثرات مرتب کرتی ہے درحقیقت گھر کے قریب درخت کی موجودگی ڈپریشن سے تحفظ فرام کرتی ہے اس تحقیق کے لیے دس ہزار افراد کا ڈیٹا اس کا جائزہ لیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان کے ارد گرد درختوں کی صورتحال کیا ہے ڈپریشن سے مطالب مختلف اناثر کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا گیا کہ درگر کے ارد گرد سو میٹر سے کم جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا ہی لوگوں میں سکون سکون آور ادیویات کو تجویز کرنے کی شرعہ میں کمی ہوگی یعنی جو آپ کو ڈپریشن کی جو دی جاتی ہے میڈیسن اس میں جو ہے تھوڑی کمی واقعہ ہوگی ٹھیک ہے جی یہ تعلق کم آمدنی والے طبقے میں زیادہ مضبوط ہے جن میں ڈپریشن کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے ریسرچز کا کہنا ہے کہ گلیوں میں یعنی سریٹس میں درختوں کی موجودگی اچھی ذہنی صحت کے قدرتی نسخے کی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ نتائج سے یعنی ریزلٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ گھروں کے اردگرد درختوں کی یعنی ٹریز جو لگائے جاتے ہیں گرینری جو ہوتی ہے اس کی موجود کی مختلف طبقات کے درمیان صحت کے ادم مساوت کے خلاف کو بھڑنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے مزید اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک اچھی خبر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ درختوں کو لگانا آسان ہے اور ان کی تعداد کو بہت زیادہ منصوبہ مندی کے بغیر بڑھائی جا سکتا ہے اور ریسرچ کے مطابق درختوں سے نہ صرف انسانی صحت کو فائدہ ہوگا بلکہ یہ محلیاتی مسائل میں بھی کمی لائیں گے سو درخت جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پلانٹ ٹھیک ہے نا جو گارڈننگ ہوتی ہے وہ اگر آپ کے گھر میں میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا ہے اگر ہے آپ کو شوق اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں پلانٹس وغیرہ لگیں تو لے کر آئیے لگائیے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں آؤڈور ہوتے ہیں وہ لے کر آئیے اور لگائیے اور کافی اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کا خیال رکھیں اور اس پر پانی دیتے رہیں تو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بھی بیزی رہنے کی ادھر ادھر سوچنے کے بجائے کچھ ایسا ویسا سوچنے بھی کچھ اموں میں آ رہا تھا سوچنے کے بجائے کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو جس میں آپ بیزی ہو جائیں روز اس کو دیکھا کریں کتنا بڑا ہو میں نے پہلی بھی بتائی تھی آپ کو ایکزیمپل کہ ایک چھوڑا سا پلانٹ اگر آپ ڈالتے ہیں اس میں پانی ڈالنے پر اسے دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے بڑھ رہا ہے اور پھر اچھا لگتا ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں پھول آنے لگ جاتے ہیں پھر وہ بڑا سا ہو جاتا ہے تو یہ سائی چیزیں جو ہوتی ہیں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں آپ اپنے گھر کے بچوں کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس چیز میں اور میں نے بہت ساری فیملیز میں دیکھا ہے ایوین ہماری فیملی میں بھی ہے سو سب جگہ جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر کسی کو میرے خیال شوق ہوتا ہے وہ شوق ہی ہوتا ہے کہ اپنے ہاس سے ہم لگائیں تو اس میں پھل نکلے ہے نا ہر کسی کی امیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم یہ پلانٹ ہرہ دھنیاں اگا لیں مرچیں اگا لیں سو ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پلانٹ میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اگر شوق ہے تو لگا لیتی ہیں خواتین جو ہیں سو اس میں مرد حصرات کو بھی شوق ہوتا ہے ان کو ذرا فروٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فائدہ زیادہ دیکھتے ہیں خواتین جو ہیں وہ صرف زیادہ ترجہ ہے کوششش ان کی سبزیوں کے قریب ہوتی ہے کہ مارٹر لگا لیں یا پیاز مارٹر حرادنی حریمرچے پودینہ یہ سب لگا لیں تو اس سے جو ہے ان کو کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو جائے جو ڈیلی ہمیں ملتا ہے سو آپ پلانٹس وغیرہ اگر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں خیر میں نے تو یہ سبزی اور فروٹس کی باتیں کر دی بڑی بڑی سو یہاں پر دیکھ لیں خرید بھی سکتے تھے تو بہت خوبصورت پھول تھے وہاں پہ اور پھول تو دیکھیں ہمیشہ اچھے لگتے ہیں کس کو نہیں اچھے لگتے سب کو اچھے لگتے ہیں سو اب آتے ہیں آپ کی میسیجز کی جانب ایک ٹرپل سکس ڈبل ٹو ون زر سیون پہ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو شوق ہے گارڈنگ کرنے کا پھول لگانے کا مطلب توڑنے کا تو ہوگا شوق کسی کو تو کسی کی گھر کے باہر بھی جائے توڑ لیتے ہیں لوگ سو غلط بات ہے ویسے توڑنا نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر ہے پسند تو بتائیے کون سے پھول آپ کو پسند ہے اچھا یہاں جو ہے گوڑی ایبنگ سامیہ جی اور کیا حال ہے آپ کے بالکل اور آپ نے کہا سلام آیا تو والیکم السلام چلے سلام آیا اور سلام کا آپ نے جواب بھی دے دیا اور آگے آپ نے کہا کہ ریڈیو کی شان بان مرنو سیون ایف ایم ریڈیو کی شان بان آن سامیہ مہم تینکیو سو مجھ بھائی بہت شکریہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ اتنا زیادہ تعریفیں کر دیتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے واپسی پہ جایا بھی نہیں جاتا ہے ڈرائیب کر کے یہ کون عظیم لوگ ہیں جو مجھے کال کر رہے ہیں براہ مہربانی دیکھیں ووٹس ایپ پہ کال نہ کیا کریں اچھا جی جی اس خان کہتے ہیں آپ کو بھی اسلام چلیں جی والیکم سلام بہت شکریہ مرے سانگ کیا پلے گیا سب مجھے سلام کرنے لگے دیکھیں اچھی بات ہے سامیہ تیب جی کیسے ہیں آپ ساجن بلوچ کہہ رہے ہیں میں بلکہ ٹک ٹاک ہوں ساجن آپ بتائیے آپ کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سی کچھ میسیجز تھے آپ لوگوں کے اور ایک میسیج اور لے لیتے ہیں یہ ہے انور احمد کا میسیج ہے اسلام کہتے ہیں اور کہنا ہے ان کا یہ کہ کیسے ہیں آپ میں بلکہ ٹک ٹاک ہوں سلام قبول کیجئے سلام علیکم اچھا میں ڈیلی آگے یہ والا سانگ لگا دیا کروں گی آج میرے پاس ایک اور بھی سلام کا سانگ ہے آپ سنیے گا لاست تک میں پلے کروں گی بہت زبردست سانگ ہے وہ سو وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا سو یہاں جہاں ہمیں آغاز بھی سلام سے کریں گے اختتام بھی سلام سے کریں گے سو یہاں جہاں آگے آپ نے کہا ہے گوڈ ایبننگ قطر آپ کو اور تمام سننے والوں کو ایبننگ شو میں موسٹ ویلکم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی بدلتے موسم میں کچھ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں ان کے لیے گیٹ ویل سون ہاں بالکل صحیح بات ہے اور ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ جن کی طبیعت صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہو جائیں ہاں مجھے کیاد آئے مرتضی خان نے بھی مجھے میسج کیا تھا گوڈ ایبننگ قطر میں اور کہہ یہ رہتے کہ جی نزلہ زکام ہوا ہے دعا کیجئے گا میں نے کہا مرتضی نزلہ زکام کے لیے دعا کروا رہے ہیں ویسے اب تو کرنی چاہیے کوویڈ ہے نا سو اس میں تو ضرور مطلب در ہر کسی کو لگا رہتا ہے کہ بھائی کوویڈ مطلب یہ پوزیٹیو ناج ہے ٹیسٹ کرائیں تو آگے آپ نے کہا کہ پروگرام پوری طرح سے رنگ میں ہے کیونکہ سورج ہوا مدھم اور چاند جلنے لگا چاند جلنے لگا چاند جلنے لگا صحیح ہر وقت کی بے یقینی انسان کی محرومی کو یقینی بنا دیتی ہے ایسے شخص کے سامنے ہیر اپی آ جائے تو اسے پتھر سمجھ کے دور پھیک دیتا ہے جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں انگلیاں نہیں بلکل اسی طرح ہے جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پہدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے رشتہ نہیں ڈیجیٹل نرازگی لوگ ایک دوسرے کی پوسٹ لائک کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم تو دیکھتے بھی نہیں آپ لائک کی بات کرنے ہم نہ جانے بھی اور تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ جا کے چیک کریں کہ کس نے کیا پوسٹ ڈالی رہی ہے سو آگے آپ کہتے ہیں کہ مالکن تم تین دن سے کام پر نہیں آئی اور بتایا بھی تھی نوکرانی بھا جی میں نے تو فیس بوک پر سٹیٹس اپ ڈیٹ کر لیا تھا چلے جی آگے والا اسوار ہمیں دیتے ہیں اور آپ کی باقی میسیجز جو ہے میں شامل کرتی رہوں گی پروگرام میں سو یہ کون ہے جنر میسیج کیا چائے بھی جی زبردست سلام سلام لکھے بھیجائے والیکم سلام بھئی والیکم سلام چار بچ کی چھتیس منٹ گھڑی 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 بتا رہی ہے گھڑی بتا رہی ہے کہ چار بچ کے کتنے منٹ ہو گئے فور فورٹی ایٹ ہو گئے سو اب جو ہے میسیجز ہیں آپ کے اور میسیجز کے بعد میں بتاؤں گی آپ کو ویدر اپ ڈیٹ اور ویدر اپ ڈیٹ کی بات ہوگا بولنا بولنا کیا ہوگا وہ آپ سن لی جے گا یہاں میسیج ہے میرے بعد جی ایس خان کا اور کہتے ہیں کہ آنسر پلیز اب انہوں نے بھیجا کیا ہے آپ سنو سنیے گا میں نے سالفرنی کوشش کی اور مجھے یہاں پر بیٹھ کے جینا پیسج کر دیتے ہیں کہ یہ چیز سالفرنی بتائیے کیسے ہوگی کچھ کوشش میں نے کی وہ پتہ نہیں پیپر بھی کہاں چلا گیا میں نے کچھ ٹرائے کیا اس سے اس میں لکھاوا ہے کہ بہت ملیں گے تجھے زمانے میں اور آگے لکھاوا ہے فاکینہ پیلو ٹینو پتہ نہیں کیا فاکینہ پیلو ٹنوالے والے پتہ نہیں کچھ مگر کوئی تیرے کوئی تیرے کیا کوئی تیرے کوئی تیرے خاطر اپنی آنکھ نم کرتی سمیرہ سلام جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہوا ہے ابھی تک جو میں نے حل کیا کچھ تو کر لیا ہے تھوڑا بہت لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ کچھ سونگ ہے شاید یا کوئی شیر ہے سو میں نے اس کو کیا تو ہے بھئی کوشش کیا جی ایس خان اور میں نے بھی ویسے سوال کی تیاری کر لیا آپ فکر نہ کریں میں تو بڑا زبدست قسم کا سوال لانے والی ہوں تھوڑے کو ایسا مزہ آئے گا نا سوچ لیجئے سلام کہہ رہے ہیں سبا سبا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک والیکم السلام اور یہاں میرے پاس ارجن کا ارجن کہتے ہیں یہ ہیں گوڈ ایبننگ اور ویری گوڈ ایبننگ ارجن آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ ہم ہر ہم ہار چھوٹ کے ہم ہار چھوٹ کا ہر کس کا ہر چھوٹ کا سوری ہم ہر چھوٹ کا علاج عشق سے کرتے ہیں ارے کیا بات ہے ہر چھوٹ کا علاج آپ عشق سے کرتے ہیں سردرد ہونے پر پین کلر سے پہلے چائے پیتے ہیں تجھے حق ہے اپنی دنیا میں خوش رہنے کا تجھے حق ہے اپنی دنیا میں خوش رہنے کا میرا کیا ہے میری تو دنیا ہی تو ہے اچھا ہے very nice زبردست تجھے حق ہے اپنی دنیا میں خوش رہنے کا میرا کیا ہے میری تو دنیا ہی تو ہے کمال زبردست بھئی اچھا آگے آپ نے کہا کہ کبھی آپ سب نے مہمان کے بچے کو چپ کے اسے تھپڑ مارا ہے ہنی میں نے پنچ کیا ہے جو زیادہ تنکرتے نا موٹا والا بچہ جو آتا ہے مہمانوں کو اس کو چھوٹی کھاٹی تو میں بھی بچے دیس پر میں نے تو بہت دف ایسے کیا میں نے بھی کیا اتنا تنگ کرے گا اتنا موٹا سا بچہ آ جاتا کسی مہمان کا تھڑا تھڑا مارے جا رہے مارے جا رہے میری بھائی کو میں نے بھی جا کے چھوٹی کھاٹی کوئی اور حل ملا نہیں مجھے آجی آجا جی اور اب جو ہے مجھے یاد آگے موٹا سا بچہ ملک صاحب کا میسیج اسلام کرے کیا حال ہے جی سامیہ جی میں بلکو ٹی ٹاکو الحمدللہ آپ نے کہا کہ مزاج گرامی بہترین ہوں گے الحمدللہ کوشش ہماری یہی رہ دی کہ ہم مزاج گرامی کو جو ہے اپنے بلکو صحیح رکھیں اور رہتے بھی ہیں یہ کس کا تذکرہ کرتی ہیں ہواہ سربسر یہ کس کا تذکرہ کرتی ہیں ہواہ سربسر ابھی سے بس میں خوشبو کا رخص جاری ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اسی طرح ہم اس کلہ ہٹوں کی خوشبو بکیڑتی رہیں اور اسی طرح ہستے کھلاتی رہیں آمین اور یہ ہے ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا اور یہاں میسیج ہے اور جو نصر ہیں اچھا یہ جو ہے گوڈ ایوننگ کہتے ہیں اور آپ تاب آپ تاب کہتے ہیں بڑی دور سے سن رہا ہوں آپ تاب آپ باقی دور ہی تو رہتے ہیں آپ تو بہت دور رہتے ہیں اچھا مرتضیٰ کا میسیج ہم لیں گے لیکن اب جو ہے زیادہ بھنلا نہیں سونگ بھی پلے کرنے اور سونگ سے پہلے ویدر اپڈیٹ جائے کیا صورتحال ہے موسم کی موسم کی صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں یہ کیا ہوا موسم کی صورتحال که ہاں چلی گئے موسم کی صورتحال کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے آپ لوگ میں کوئی ساتھ ہوا ہے کبھی کہ آپ لوگ چاہ رہے ہوں کہ موسم کی صورتحال بتانا اور پھر موسم کی صورتحال کہ ہی خयے ہو جائے جیسے میں سمجھی کہ میں نے موسم کی صورتحال بتا دی آپ لوگوں کو اور وہ بھاگ گئی کہیں پہ ابھی آ جائے گی ابھی آ جائے گی تو بتا دیتے ہیں دوہا کا اس وقت کا ٹیمپریچر جو ہے کیا ہے یہ ابھی آپ کو پتا چلنے والا ہے بلکل ابھی یہ دیکھیں پتا چل گیا دیکھا میں نے بتا دی ہے ٹوئنٹی ٹو ڈگری سیلسیس ہوا ہوا ہے اور ہمیدریٹی جو ہے یعنی ہوا میں نمی کے تناسب ہے فورٹی ٹو پرسنٹ تو یہ کوئی صورتحال ہے ویدر اپ ڈیٹ کی ایکچھلی ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم لیپ ٹو پر جو ہے وہ سکرین پر سامنے مجھے ویدر اپ ڈیٹ نظر آ رہا تھا میں سمجھی میں نے بتا دیا یا شاید میں نہیں سمجھی میرا ہاتھ ماؤس سے ٹیچ ہو گیا سو وہ بند ہو گیا میں نے دوبارہ کھول دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لائف پروگرام میں ہوتا ہے ایسا چلتا رہتا ہے فور ففٹی ٹو اور بولنا کیا ہوا جو میں نے بولنا بند کیا سانگ تو بولنا ہی ہے کپور اینسن سے انجھوائی کیجئے اور اس وقت جو ہے پورے پانچ بچ چکے ہیں اور پانچ بچ کے جو اس کی سوئی ہے گھڑی کی وہ تھوڑی سی آگے گئی اور ایک منٹ ہو گیا سو اب جو ہے دیس تیس کی باتیں باتیں ٹھیک ہے جی دیس دیس کی باتوں میں جو ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں لندن اور وہاں کیا ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں ٹک ٹاک پر ایک سو دس سالہ خاتون کی سنگنگ نے دھوم مچا دی ہے لسنس نیوز کے مطابق ایمی ہاکنز نے اپنی ایک سو دسویں سالگرہ پر پہلی عالمی جنگ کا مقبول ترین گیت It's a Long Way گایا جسے ان کی چودہ سالہ پڑپوتی ساشا نے ریکارڈ کیا اور اسے ٹک ٹاک پر شیئر کر دیا جسے اب تک ایک لاکھ افراد دیکھ چکے ہیں ہاکنز کی بیٹی اور ساشا کی ماں ہنا فرمن کا کہنا ہے کہ ویڈیو کو ملنے والی تعریف اور پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں اب بھی انسانیت باقی ہے ایک صدی سے زیادہ عمر پانے والی ہاکنز پہلی جنگ عظیم کے وقت سات سال کی تھی اور انہیں آج بھی اس دور کی بہت سی باتیں اور بالخصوص گیت اچھی طرح یاد ہے ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ گیت سنانے کی فرمائش کی جائے تو وہ ایک کے بعد ایک سنائے چلی جاتی ہیں اور ہر بات پوچھتی ہیں کہ ایک اور سناؤں ایک اور سناؤں سو دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن میں ہاکنز کی والدہ نے انہیں سٹیج پر پرفارم کرنے سے روگ دیا تھا جبکہ وہ فنکار بننے کی خواہش رکھتی تھی انہیں گانے سے بہت گہرا لگاؤ تھا تب ہی اس عمر رسیدگی میں بھی ان کی خواہش پوری ہو گئی اور اب ایک عرب سارفین رکھنے والے ٹک ٹاک پر ہاکنز اپنی گائیکی کے لیے بے ساختہ انداز کی وجہ سے دن بدن تیزی سے فیمس ہو رہی ہیں ہاکنز کا کہنا ہے کہ میرے گیت سننے والوں کے کامنٹس پڑھنے سے معلوم چلتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کیونکہ میرے گیت اپنوں کے بچھڑنے کے غم کی یاد منانے کے لیے ہوتے ہیں سو دیز دیز کا یہ سفر تھا اس میں ایک بات مجھے بڑی امپورٹنٹ لگی جس میں یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن میں ہاکنز کی والدہ نے جو ان کی ماں تھی انہیں روک دیا تھا اسٹیج پر پرفارمنس کرنے سے اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے جنہیں روک دیا جاتا ہے کہ انہیں روک دیا جاتا ہے اس وقت میری ٹیچر نے مجھے نہیں لیا میں نے کہا نہیں نہیں آپ نہیں اس میں ہو سکتی ہیں تو مجھے اس وقت بڑا مطلب ایسا لگا کہ کیوں میں کیوں نہیں میں کیوں نہیں میں کیوں نہیں یہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے پھر آتے آتے جاتے ہیں مطلب مجھے کیوں اس طرح سے کیا گیا انہیں کہ نہیں آپ کی آواز نہیں سیئے مطلب ظاہرسی بات ہے ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے آپ کی کلاس کے ہو سکتا ان کو نہ لگی اس وقت وہ سانگ اس طرح کہو مگر ایک آپ کے اندر ہو جاتا ہے ایک چیز کہ بھائی کیوں ایسا کیوں ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ اگر کوئی اس طرح سے کوئی بھی میں تو چلی خیر سنگی کی بات کر رہی کسی بھی حوالے سے کہیں پہ بھی کوئی بچے ہو کوئی بھی ہو اس کو امید دلائیے اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ ٹرائے کیجئے آپ کوشش کیجئے ایک دفعہ ہوگا غلط دوسری دفعہ ہوگا تیسی دفعہ ہوگا چوتھی دفعہ ہوگا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں یہ چیز امید جب دلاتی ہے تو اس سے دوسرے بندے میں یا بندی میں کوئی بھی ہو بچہ ہو بڑا ہو اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے اور وہ جنون پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ آگے جا کے پھر کچھ نہ کچھ کامیابی اس سے نظر آتی ہے کسی بھی حوالے میں کسی بھی شعبے میں سوزنگین کی بات ہو رہی تھی اس لیے میں نے آپ کو اپنے ساتھ اب دیکھیں اب آج جو ہے دنیا مطلب میں اگر کہوں کہ میں ایک آر جے بن کے وحشی ہوں تو مجھے بولتے ہیں لو سو اس وقت کی بات تھی جبکہ میرے اندر کوئی یہ نہیں تھا کہ میں جا کے جو ہوں کوئی آر جے بن جاؤں گی آواز کی وجہ سے مطلب میرے کسی دنیا وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں پر ریڈیو پر جاپ کرنی ہوگی کبھی بھی نہیں میرا کبھی وہ نہیں رہا لیکن بس ایسا ہوتا ہے کہ اکثر آپ سکولز میں کمپیٹیشنز میں حصہ لے رہو تھے میری بڑی عادت تھی میں ہر چیز میں کمپیٹیشنز وغیرہ میں حصہ مطلب ایکٹیوٹیز ہوتی سکول میں تو اس میں سب پارٹسپیٹ ضرور کرتی تھی ٹیبلو ہو گیا یہ ہو گیا نات کمپیٹیشن ہو گیا اس طرح سے تو ان کی بات پہ مجھے یہ لگا کہ ہاں روک دیتے ہیں تو پھر دیکھیں ان کا شوق جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے نکلا اور پھر دیکھیں کہاں سے ان کو کہاں فیمس ہوئی اور مطلب ان کی بات میں بتا رہی ہوں تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو روکنا نہیں چاہیے کہنے چاہیے ٹرائے کیجئے کوشش کیجئے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں پھر آپ نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرے کے تو یہ چیزیں جو ہیں اچھی ہوتی ہیں سو ساتھ ساتھ لیکچر کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے تو یہ ضروری ہے چیزیں جو ہے پتہ ہونی چاہیے تو یہ کبھی نہ کہا کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہے اچھا میرے پاس میسج آ رہے ہیں زیادہ بول دیا میں نے کبھی کبھی بولنا چاہیے زیادہ بھی اگر آپ نہیں بولتے رہا تو پھر جو ہے کلیر نہیں ہوتی ہیں چیزیں یہاں جو ہے میسج ہے میرے پاس سرفراس کا سرفراس کہتے ہیں سلام سامیہ جی اور سب بات آپ نے صحیح کی ہے زبردست thank you so much سرفراس بہت شکریہ آپ کا یہاں میسج میرے پاس اور کس کا ہے ٹھیک ہے جی یہ ویو بھیجائے شام کا اور یہ کہاں کا ہے کونش کا ہے کس جگہ کا ہے ففروز مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اب بتائیے اچھا سابر کا میسج ہم پروگرام میں شامل کریں گے on your request سامیہ تیب کے ساتھ اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کے پندرہ منٹ آپ سن رہے تھے بیک ٹو بیک آپ کی ریکیسٹ پر میں نے پلے کی تھی جانا ہوئے اور پشتا ہوگے اور اب جو ہے کچھ میسجز پروگرام میں شامل کریں گے آپ سے کچھ دیر کے بعد آزان مغرب کا ٹائم ہے سو پھر آپ کو آگے جو ہے اور بھی نیوز دیں گے سو اب جو ہے کچھ میسجز لے لیتے ہیں اور میسج ہمارے پاس کس کا ہے ٹیپل سیکس ٹیپل ٹو ونزرو سیون پہ اور ہاں آپ کا سوال جو ہے نا مجھے دیبال صاحب ایسا خوفناک قسم کا ہے کہ اس کا جواب جو ہے مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے اس وقت تو اس وقت نہیں آ رہا ہے تو اچھے سے سوال کیا کیجئے اتنے مشکل والے اتنے میرے سوال کیلئے ذرا تیار رہیے گا تھسڈے کو بڑا مزہ آنے والا ہے سو یہاں جو ہے خود ہی سے میں نے کہہ دیا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت ہی مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا شاید ایک گا کوئی اچھے یہاں جو ہے میسج ہے بہرین سے مائی باز گوڈیوننگ کہتے ہیں سامی جی کیسی ہے میں بلکہ ٹھیک ٹاک ہوں سلامت تا قیامت رہے آمین سم آمین اور آپ نے کہا کہ بھئی سپر سانگز جو ہیں پلے ہو رہے بہت شکریہ اور پروگرام کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے الفاظ کدھر سے لائیں اوہی 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 یہ تو بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہمونی الفاظ یہی میں ملتے ہیں جیسے آپ جائیں گے نا الفابیٹ جیس میں رومن میں تو لکھنا ہوتا ہے مل جائیں گے آپ کو آجا ٹھیک ہے جی آواز کی آپ نے تعریف کی بہت شکریہ اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے ویسے مجھے زیادہ تعریفی والے حضم نہیں ہو رہی ہوتی مجھے تعریف اچھا اپنی تعریف اپنی بات کر رہی ہوں میں سو آگے جو ہے آپ نے کہا کے سب دوستوں کو بھی آپ نے سلام کہا ہے اور سالسل آپ کا کہنا یہ ہے کہ دعائیں آپ نے بہت سائی دیں بہت شکریہ اعتراف آپ کے انمان سے ایک محسن نقوی کے جو ہے پویٹری بھیجی آپ کا کہنا یہ ہے کہ تیرے خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے دل و نظر کو بہت آزما کے دیکھا ہے نشات جان کی قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں بہت دنوں تجھے حملے بھلا کے دیکھا ہے کیا بات ہے زبردست اور میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں کو کون کہتا ہے قیامت نہیں دیکھی جاتی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پر کچھ تفسرہ کروں لیکن پھر رہنے دیتے ہیں منیر امین ہے بہرین سے اور نام تو سنا ہوگا بلکل آپ کا نام سنا ہے اور آپ ہمیشہ میسیجز کرتے رہتے ہیں آگے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ والا میسیج جو ہے وہ ایک سجیشن کے طور پر آپ نے دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے مرخیہ کا ایک ویو بھیجا ہے افروز نے افروز بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت شکریہ شام کا خوبصورت منظر آپ نے بھیجا یہاں میسیج ہے میرے پاس سابر بلوچ کا کہتے ہیں اسلام سامنے جی کو جبلنگ کیسی ہیں آپ میں برکل چھک چھاکوں اور پروگرام ہمیشہ کی طرح دھماکے دار آنکھوں آنکھوں رنگ بات کا لہجہ آنکھوں کے آنکھوں کے آنکھوں کے رنگ بات کا لہجہ کیا ہے یہ سو وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا آپ کیا کہنے اگر کوئی بدل جاتا ہے تو دیکھیں بدل لیں دیں کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے ہر انسان اپنی لائف میں چینج لے کر آتا ہے تو اس میں کیا بڑائی ہے کہانے دیجئے ہے نا کیا جاتا ہے ہم اچھا جی اور میں دیکھ رہی تھی پی ایس ایل کے حوالے سے پی ایس ایل جو ہے آپ آنے والا ہے تو اس کے حوالے سے میں ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی زبردست قسم کی سو ابھی تھوڑی سی دیر میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تیار ہیں ایسے آپ لو پی ایس ایل کے لیے مزا آنے والا ہے ہے نا سو آگے کہنا ان کا ہے سابر کا کہ کچھ دن تو میرا اکس رہا آئینے پر نقش کچھ دن تو میرا اکس رہا آئینے پر نقش پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا دیکھیں اب آپ نے اپنے بدلنے کی بات کر دی پہلے آپ نے کہا کہ وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا پھر آپ نے کہا یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا اچھا ہے دیکھا دیکھا نا میں یہی کہہ رہی تھی خود بھی بدل جاتا ہے انسان بدلنا پڑتا ہے روئیے بدل دیتے ہیں آپ کو مرتضی خان کہتے ہیں سلام کہتے ہیں گوڑیبننگ کہتے ہیں والیکم سلام مرتضی آپ کا کہنا یہ کہ ایسے ان بیوٹیفل دے سامیہ جی پروگرام ہمیشو کی طرح لا جواب خوبصورت انداز میں چل رہا ہے اور صحت ہے تو سب کچھ ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے اس لیے سبھی سننے والوں سے یہی اپیل ہے کہ فیس ماس استعمال کریں اور ٹھنڈے پانی سے یا کولڈرنگ سے بچیں یا تو کولڈرنگ کا ہی اثر یا تو کولڈرنگ کا اثر ہی ہوا ہے مجھے سو جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کولڈرنگ پییں گے تو آپ کو فلو ہو جائے گا ایک ہی کپ میں دوبارہ سے وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بار بار بنا کے ڈالتے ہیں یہ نہیں کیا اچھا آگے آپ نے کہا کہ ہو جاتی ہے آپ نے گھوڑ نہیں کیا ہوگا اچھا پتا نہیں بھئی ہم نے تو بار بار گرم کیوی پی نہیں ہے ایک ہی دفعہ بناتے ہیں اس میں ٹی بیک ڈالتے ہیں اور پی لیتے ہیں مجھے نہیں اس کا ایڈیا ہے سو اسی طرح سے دوبارہ سمجھنے سمجھنے کی ہوئے رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح چائے میں چینی زیادہ ہو جاتی ہے مرتضی یہ کیا ہے مرتضی اتنا لمبی بات ہے مرتضی چائے میں چینی زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح رشتوں میں بھی محبت ڈبل ہو جاتی ہے اوے اوے اب آئی نا بات پتے کی شارو خان والی سو رشتوں میں شارو خان کے حوالے سے میں نے جو رہے ایک بڑی مزید کی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کی بڑی اچھی سی چیز ہے ان کی وہ دیکھی آپ لوگ نے جو آج کل وہ شیئر کر رہے ہیں پتھان مووی جو آ رہی ہے آئی تنک اس کا نام یہی بتایا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو انہوں نے سٹنٹ کی ہیں اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کتنی زوردست کیا سٹنٹ کی ہیں انہوں نے دو ویڈیوز آئی ہیں ان کی سو کچھ معلومات ہے اس کے بارے میں نہیں ہے تو میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو آج اچھا جی اب ایسا ہے گولڈ پرائزز جینی سرس ویڈیوز آئی سرس ویڈیوز آئی سرس ویڈیوز آئی سرس ویڈیوز آئی سرس اس وقت ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کے تیتیس منٹ اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ پرائزز میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج ٹینٹی فور کی ایٹ پرگرام گولڈ کی پرائز ہے دو سو سولہ اشاریہ ایک سفر قطری ریال بائیس کی ایٹ پرگرام گولڈ ایک سو اناسی اشاریہ چار دو کتری ریال اٹھارہ اکیٹ گولڈ آج آپ کو ملے گا ایک سو باسٹھ اشاریہ چار چار کتری ریال اور چوتھ اکیٹ پرگرام گولڈ کی پرائز ایک سو چھبیس اشاریہ چار دو کتری ریال سو یہ تھا آج کی گولڈ پرائزز میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں ٹینٹی فور کی پرگرام گولڈ آج آپ کو ملے گا دو سولہ اشاریہ آہ سوری چلیں اب یہ بتا دیا ہے میں نے گڑ بڑا نہ کر جاؤ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کر جاؤں گی اچھا یہاں جو ہے اس وقت ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کی چوتیس منٹ اور کچھ میسجز پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد ہم پلے کریں گے یہاں میرے پاس میسج ہے سلام اور والیکم سلام سامی جی ویری گوڈ ایبننگ آپ نے کہا کہ آج تو آپ نے بہت سپر 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 سانگ پلے کی ہیں تینکیو 107FM سامی جی آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے بہت سائی دعائیں دی مجھے اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا میسج یہ میرے پاس نگاہ ناس سے دل کا سوال کرتے ہو نظر کرتے ہو باتیں کمال کرتے ہو نظر نہ آئے تو اس کی تلاش میں رہنا کہیں ملے تو پلٹ کر نہ دیکھنا اس نے ہس کر دیکھا تو مسکرہ دیے ہم بھی ذات میں نکلنے میں دیر ذات میں نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے نکتہ ورون نے ہم کو سمجھا رہا ہے کہ خاص بنو آرام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گم رام رہو برکو ٹھیک زبردست پویٹری آپ کی اور یہ ایک اور میسج میں شامل کرتی ہوں پرگرام میں اس کے بعد on your request ہم پلے کریں گے اسلام گوڈیوننگ سعودی ادمام سے محمد مظفر قریشی صاحب ہیں اور آپ نے کہا کیا بات ہے سامیجی آج آپ نے بچپن کی یاد تازہ کرا دی ماشاءاللہ بہت کوئی کوئی اپنے پسند کا سانگ پلے کر دیں یہ جتنے سانگ جو ہے نا یہ میں آکے جو نا خود ہی لسٹ میں بناتی ہیں میری ساری ساری میری پسند ہے چلے اپنی پسند کا خاص سانگ سناؤں گی کہا ہے نا جاتے ہوئے سناؤں گی سلام سلام سناؤں گی آپ کو جاتے ہوئے وہ سنیے گا بہت زبردست سانگ ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں سب کو پسند آئے گا میری بڑا پسند دیدہ میرا سانگ ہے آج کل بڑا بناوا ہے میرا فیوریٹ سانگ بیگی سی برساد بھی ہے اور کہاں ہے یہ برساد پتہ نہیں کہاں ہے کب آئے گی اور کب نظر آئے گی برساد اس وقت ہماری سٹوڈیو کی گھڑے یہ بتا رہی ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے جناب پانچ بچ کے پیتہالیس منٹ اور یہاں پر اب ٹائم ہو گیا کہ آپ کو سپورٹس سے نیوز دی جائے اور سپورٹس کی نیوز کیا ہے تھوڑا سمیان آپ کو بتائی چکی ہوں ہاں جی تیار ہیں تیار رہیے گا اب آ رہا ہے پی ایسل اور اس کی نیوز بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے کہ بھئی کیا صورتحال ہے اور آپ کو پتائیے کہ میچ جب چلے گا تو پھر ہنگامت ہوگا گو ڈیوننگ قدر میں سو یہاں جو ہے نیوز یہ ہے میرے پاس کہ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے سیزن میں تماشائیوں کو میچ دیکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور شائقین جو ہے سٹیڈیم ان کے آنے جانے جانی کیونکہ اجازت دی گئی اس کا اعلان جو ہے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کل کی جائے گی اور ویسے یہ بتائی گیا ابتدائی طور پر کہ پچیس فیصد پونٹی فائف پرسنٹ جو ہے سٹیڈیم بھرا جائے گا سیمی فائنل اور فائنل کے لیے پچاس فیصد تک جو ہے تماشائیوں کو یعنی دیکھنے والوں کو اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو کہ حومت کی جانب سے یعنی پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے اجازت ملنے اور حتم فیصلے کے بعد پی ایس ایل سیزن ٹونٹی ٹونٹی ون میں شائقین کرکٹ کو اپنے پسندیدہ کرکٹرز سٹیڈیا میں بیٹھ کر جو ہے ان کو دیکھنے کا ان کی کرکٹ دیکھنے کا جو ہے کھیل دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا پی ایس ایل کے بارے میں آپ کو بتا دیں چلوں کہ چھے فروری اور مارچ میں مارچ میں کھیلا جائے گا جس کی ڈرافٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے پاکستان سپر لیگ میں جو ہے قومی کھلاڑیوں کے ساتھ سیتیس یعنی تھرٹی سیون غیر ملکی کھلاڑی مختلف ٹیمز کا جو ہے وہ حصہ بن گئے ہیں اور جناب اوفیشل سانگ کب ریلیز ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی سو اب جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا پی ایس ایل کی نیوز سال ساتھ جو ہے ہمارے رہے گی پروگرام میں تو ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کے چھالیس منٹ کچھ میسجز ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور یہاں میرے پاس میسج ہے گوڈ ایوننگ سجاد حسین ہے کہتے ہیں ارستو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں ارستو نے جواب دیا قیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا کیا بات آپ نے کر دی ارستو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں ارستو نے جواب دیا ارستو بہت اقل مند تھا ماشاءاللہ سے اور انہیں صحیح جواب دیا کہ قیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا یہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان پر دھیان دینا چاہیے آجھا جی آگے جو ہے اسلام کو ربننگ پیاری سی سامیہ جی پیاری خوابوں کی ملکہ دل پر راج کرنے والی کون ہے بھئی میں تو اپنی سیٹ پر یوں یوں ہل رہی ہوں یہ کون ہے اچھا جی سامیہ جی آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ڈاک ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے فٹ این ہوں گی جی بلکل اور میں کل اپسنٹ تھی اچھا اچھا یہ امبر ہے یہی میں کہوں یہ کس نے اتنی ہے اس طرح کی رومانٹک باتیں کرنی شروع کر دی میں کل اپسنٹ تھی اور سالسا جو آپ نے کہا کہ آپ نے تو میری خیریت ہی نہیں پوچھی نہیں ہم نے پوچھا تھا آپ کا ذکر کیا تھا آپ کا ذکر تھوڑا سا ہوا تھا لازم میں جاتے جاتے لیکن آپ پتہ نہیں کہا تھی سو خیر چھوڑے میں خود بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے کل آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی سو ٹھیک ٹھیک چلے ٹھیک get well soon امبر آپنا خیال رکھئے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے سو میں نے کہا کہ مجھے سامی طیب سے ملنا ہے پھر آپ نے خواب تو نہیں دیکھ لیا گئی چلے thank you so much امبر آپ کا بہت شکریہ اور میسیجیں میرے پاس ہسنے کی کیا باتیں میں نے گلتیف سنائے آپ لوگوں کو ہے اچھا یہاں میسیجیں میرے پاس اچھا ہاں آپ تو فیورٹ ٹیم کا بھی آئے گا مزا آئے گا فیورٹ اور سپورٹ آپ پھر کہلیں گے مزا آئے گا اچھا یہاں ہے کہ آپ نراز ہو روٹھے کے خفا ہو جائیں آپ نراز ہو روٹھے کے خفا ہو جائیں بات اتنی بھی نہ بگڑ جائے کہ جدہ ہو جائے نہیں بگڑ جائے کوئی بات نہیں بگڑ جائے اور یہ کس نے لکھے ہو جائے ستی آپ کو کسی آئیشہ نے لکھے ہو جائے انہوں نے نا ایک نوڈ بھیجائے اس کے اوپر لکھا ہوئے نام لکھا ہوئے اس کے بعد ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور بلکل ڈیٹ کے بعد ساتھ دن بھی لکھا ہوئے یہ مجھے کیوں بھیجا آپ نے ایک بک کے بیچ میں رکھا ہوئے اب یہ مجھے گوگل ایمیش تو لگ نہیں رہا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پڑھڑا تھا اس کے بیچ میں اس نے یہ شیر و شیری لکھ کے بھیجی دیا اب ستی ہی بتائیں گے کیا چکر ہے اس کا رشتہ نبھانا تو ہے رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ ساتھ جاکتی ہیں ساتھ سوتی ہیں ساتھ ہستی ہیں ساتھ روتی ہیں اور پھر ایک دن ساتھ ہی ہمیشہ بن ہو جاتی ہیں بلکو ٹھیک اور گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی کبھی فریاد نہ کر اچھا آپ نے کہہ دیا ظلمی پشاور ظلمی جو ہے دل کا رشتہ ہے ستی نے تو ابھی سی شور مچانا شروع کر دیا اب میں تو بھی دیکھیں آپ نے اب کراچی کے ساتھ دوں سو کراچی کو کراچی کے ساتھ ٹھیک ہے سو اب جو ہے اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں کون کون کس کے ساتھ ہے کراچی کنگز ٹھیک ہے جی ہمارا تو کراچی کنگز ہے یہاں جو ہے میرے پاس رشتوں کا نہ ہونا اتنا تقلیب دے نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا ختم ہو جانا تقلیب دیتا ہے یار یہ شام کے وقت جو ہے 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 مشکل مشکل والی باتیں لگتا ہے جیسے ظلم ہو رہا ہے سب کے اوپر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کرنے والے کون لوگ ہیں یہ بتاؤ آخر یہ ہوتے کون ہیں تو اس پر تھوڑا سا نا شام کے وقت تھوڑے ہلکے والے میسج کر دیا گئے شام بڑھتی چلی آگا دی ڈینشن مزید بڑھتی چلی جائے گی اس لئے تھوڑا سا ہولہ ہاتھ رکھیں اتنی زیادہ نہیں خوصہ کرنا چاہیے یہاں جو ہے میسج ہے لگتا ہے کہ ممی پاپا کی یاد آگئی آپ کو اچھا ممی پاپا تو ہر وقت ممی اور امہ اور اببہ ہر وقت ہمارے ان کی یاد نہیں آتی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ابھی بھی دیکھیں ان کے پاس میسج آ جائے گا ابھی دیکھو میں سن رہی ہوں سو امی اور اببہ وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں میں ان کو یاد نہیں کرتی وہ مستقل میرے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ نے کہا کہ کدھر گیا میرا میسج آپ کا میسج پورا پڑا تھا لیا یہاں اتنے بڑے بڑے میسج کرتی لے کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے باتیں تو چلتی رہیں گے نیو انٹری ہے نیو انٹری میں ہے نیو انٹری میں ایک بڑا زبردست سا سانگ ہے آج میرے پاس اور وہ ہے رات گئی باد گئی رات گئی باد گئی ہم نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے رات گئی اور باد گئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہم سوری لیکن کیا کریں اب جو ہے ایسا ہے کہ کچھ میسجز لیں گے اس کے بعد ٹیکنالوجی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیٹ فلکس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کون سا فیچر جو ہے انٹریڈیوز کیا ہے انہوں نے کروایا اپنے یوزرز کے لئے اچھا یہاں جو ہے میسج ہے میرے پاس سلام و عداب ویری ہیپی گوڈ ایبننگ ویٹ سویٹ وائس آف ڈاکٹر اینکر موڈل آر جے سامیت ایب جی کیسی ہیں موڈل نکال دیجئے یہ غلط چیز ہے یہ نہیں ہے صحیح بات نہیں ہے اس میں ڈاکٹر اینکر چلے پھر بھی چل جاتا ہے تو آگے آپ نے کہا کہ دل کا درد دل توڑنے والے کیا جانے پر کیا پر کیا رواجوں کو رواجوں ہونا چاہیے رواجوں کیوں کیا ہے آپ نے تو آپ نے کہا کہ رواجوں کو زمانہ کیا جانے ہوتی ہے کتنی تکلیف دوست بنانے میں یہ گھر بیٹھے اس کے اببا کیا جانے یہ تو مجھے بھی مکمل چلاکیاں سکھا دی جائیں یا تو مجھے بھی مکمل چلاکیاں سکھا دی جائیں یا پھر معصوم لوگوں کی الگ دنیا ہونی چاہیے صحیح بات ہے سو آگے آپ کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم کہاں ہے ٹری اگانے کا نہیں اگانے کا نہیں تو دیکھ لیں وہاں جا کے بیٹھ جائیں درک کے نیچے تو شاید کچھ دماغ پہچھا سر بڑھ جائے آگے آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تین دن فیور تھا چلیں آپ کی بھی ٹھیک ہو جائے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم سفر کیا زبدس قسم کا سانگ ہے ہم سفر آر جے پیز میں ہم سفر آر جے ہوں میسج بھی شامل کر لیا کیجئے بلکل کر لیا میسج تو شامل ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں نیوز ہوتی ہے میسج ہوتے ہیں پھر نیوز ہوتی ہے پھر سانگز ہوتے ہیں آگے آپ کہتے ہیں یہ ہیں کہ میں تو جیت رہا ہوں پانچ جو میراز سے آپ کا سوال صحیح بتا دیتا ہوں آپ لوگ آپس میں جو ڈسکس کر لیتے ہیں ایسی باتیں پتہ چل جاتا ہے ورنہ اتنا تو نہیں لگتا کہ دباغ ہوگا سوری سوری آگے جو ہے یہاں میسج ہے میرے پاس مبین بخاری کا اور کچھ کہہ رہے ہیں اسلام کہہ رہے ہیں تو والیکم اسلام مبین اتنا چھوٹا میسج خیریت سمجھ میں آگیا مجھے یہ شکر ہوا آج ایک سانگ آپ لے کر سکتی ہو کیا نہیں ہم تو نہیں کر سکتے اور پھر آپ نے سلام کہا ہے تو والیکم اسلام بتائیے کونسا سانگ ہے جلدی سے بتا دیئے جلدی جلدی ٹھیک ہے ٹائم کم ہے اب ایک گھنٹہ رہ گیا صرف میسج ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑا والا میسج ہے چھوٹے مختصر دورہ کر دیا کیجئے میرے اوپر رحم کر لیا کیجئے چھوٹی چھوٹی جواتی ہیں کیا کیجئے چھوٹی چھوٹی صحیح یہ ایک میسج اور مجھے دیکھ رہا ہے سلام ویڈیوڈیوڈنگ خوبصورت سے آپ کا ایک نام ہوگا اس کو اگر بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی آپ کی تاکہ ہم جان جاتے کہ آپ نے ہمیں سلام کہا ہے ٹھیک ہے نا سو کچھ اور میسجز ہیں میرے پاس اور یہاں میسج ہے اچھا لو کل لوکل بس میں لوکل لو اور کل الگ الگ کر دیا یہ بھی ایک جوک ہو گیا نا سو لوکل بس میں ایک آدمی اب حسن ہی نہ پڑھنا تو جوک میں سانگ پلے کر دوں گی سو لوکل بس میں ایک ایک آدمی لوکل بس میں ایک ایک آدمی پورے سفر میں اپنی اچھا یہ والا تو جوک دیکھیں نا عجیب سا جوک ہے یہ والا نہیں یہ والا دی جا سکتا ہم یہ بھی گاڑی کی دو پئیے ہوتے ہیں اگر بیوی کی نہیں مانو گے تو چلنی آپ کی بھی نہیں بس پھر پئیہ اپنا اپنا نہیں نہیں مان لینی چاہیے پئیہ اپنا اپنا نہیں ٹھیک ہے بیگم کی بات ماننی چاہیے دیکھیں اگر وہ بات کہتی ہیں تو ان کی بات کو سننا چاہیے اگر صحیح بات ہے اگر آپ دیکھیں اگر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گی تو آپ اتنی زندگی آپ کی خوش رہے گی خوشگوار رہے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک ٹپ باتا رہی ہوں میں آپ کو بس جب بھی بیگم کہا کریں ہاں آپ رائٹ آپ بلکل صحیح ہیں آپ بلکل صحیح ہیں سو پھر دیکھیں گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنا رہے گا آپ کیا اچھا آگے جو ہے میسج ہے پہلے موسم ہی بدلتے دل میں آپ یہ بولتے رہیں کہ تم دل میں آپ کچھ بھی بلکل صحیح ہیں آپ سיים ہیں آپ ہی ہیں جو صحیح ہیں پوری دنیا میں پہلے موسم ہی بدلتے تھے جہاں پہلے موسم ہی بدلتے تھے جہاں میں اب اب ارادوں کی طرح لگ بدل جاتے ہیں ارے بھائی بدلنے دی نیو بدل جائیں تو آپ بھی不到 میں تو یہ کہہتی ہوں کوئی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں بس برابری کا دھبا دھب میں تو تنگ آگئی ہوں رو سے ایسے میسیج آتے ہیں بدل گئے بدل گئے بدل گئے بدل جانے دیں جائیں جائیں بدلیں بدلیں گے نہیں تو پھر چینج کیسے آئے گا جدائی تو محبت کی پہچان ہوا کرتی ہے تم صرف میری ہو اس بات کا خیال رکھنا ہوئے ہوئے کیا کیا زبردست قسم کے پویٹری ہو رہی ہے یہ میسیجز آپ لوگوں کی چلتے رہیں گے سازد اور ٹیکنالوجی نیوز میں کیا ہے جی ٹیکنالوجی نیوز چھے بچ کے چار منٹ اور یہاں نیٹ فلکس نے اپنے یوزرز کے لیے نیا ایک جم جو ہے فیچر انٹریڈیوز کرا دیا اب ہے کیس میں ذرا سن لیجئے ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس نے انڈ وائٹ فونز کے لیے نیا فیچر انٹریڈیوز کرا ہے جس سے سارفین یعنی یوزرز ویڈیوز دیکھنے کے اوقات کو اپنی مرضی سے مرتب کر سکیں گے نیوز یہ ہے کہ نیٹ فلکس پہ آپ موویز یا ویب سیریز کے فینس ان کو مسلسل کئی گھنٹوں تک ویڈیوز دیکھنے کے نخصانات سے بچانے کے لیے نیا فیچر یہ انٹریڈیوز کرا ہے اس فیچر کی مدد سے نیٹ فلکس دیکھتے ہوئے یوزر اوقات کا منتخب کر سکتے ہیں جس میں ایپ خود بخود بند ہو جائے گی اور اس دوران یوزر نیند لے سکتے ہیں اور اگر نیند نہ لینا چاہیں تو بھئی اب وہ پوری دیکھنا چاہیں تو سو ہو سکتا ہے کوئی سسٹم انہوں نے بتایا میں نے تو خیر نیٹ فلکس نہیں لیا چلے انڈرائیڈ ڈیوائس پر یہ فیچر نیٹ فلکس تیسٹنگ سلپ ٹائم اس کا نام دیا گیا اس فیچر کے نام سے موجود ہوگا جس میں چار اوقات کار منتخب کیے گئے جو پندرہ منٹ تیس منٹ پیتالیس منٹ یا جو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا اختام تک محدود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ ایک نیوز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اس فیچر کی مدد سے انڈرائیڈ ڈیوائس کی بیٹری زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گی اس طرح ویب سیریز کی جو اپیسوڈز ہیں خودکار طریقے سے جو ہے ان کو روکنے کے لیے یعنی آپ ان کو روک بھی سکیں گے اس کے لیے بھی اقدامات کیے گئے اس میں اور یہ فیچر ابھی عالمی سطح پر جو ہے انٹرنیشنل جو ہے سیف انڈرائیڈ ڈیوائس کے لیے ہے تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیچر کو ڈیکس ٹاپ یا ٹی وی سیٹ ٹی وی سیٹ جو ہوتا ہے ٹی وی آپ کے گھر میں ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی انٹرڈیوز کروا دیا جائے گا ان فیوچر تھوڑے سے عرصے کے بعد یہ فیچر فیلحال صرف والے افراد کے لیے ہے تاہم کمپنی کے جو ہے کم عمر والے جو ہوتے ہیں اکاؤنٹس پروفائلرز ہیں ان کے لیے بھی نئے ورژن کے ساتھ یہ فیچر لانے کا ارادہ رکھا جا سکتا ہے یعنی بڑے جو ہیڈلرز ہیں ان کے لیے ہے ابھی تو فیلحال اور پھر دیکھیں آگے بچوں کے لیے بھی ہوگا سو چھے بچ کے پانچ منٹ ٹیکنالوجی نیوز اور اب نیا بلکل آپ نے سری سنا اور اس وقت ہماری سٹوڈیو کی گھڑی یہ بتا رہی کہ ٹائم ہو چکا ہے چار نہیں پانچ بھی نہیں ہاں چھے بچ کے تیرہ منٹ کتنی سمجھدار میں ہو گئی ہوں نا کتنے اچھے سے میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا اب آپ سوچوں کہ ہس کیوں رہی ہے ہس رہی ہوں اب جسے سمجھ میں آگیا ہوگا تو آگیا ہوگا اچھا ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ بھئی اب آپ کو پتا ہے کہ سپورٹس ڈے جو ہے وہ قریب ہے اور لیکن لیکن ساتھ میں سن لیجے نو گروپ ایکٹیوٹیز کانٹیک سپورٹس ڈس این ایس ڈی یعنی کہ نیشنل سپورٹس ڈے پہ کوئی گروپ ایکٹیوٹیز نہیں ہوں گی جو ہوں گی اس میں کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتی ہوں دس ایر نیشنل سپورٹس ڈے will feature all the individual and outdoor sports activities with a maximum of 4 participants allowed physical distancing of at least 3 meter has to be maintained اب آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ جو ہے گروپ ایکٹیوٹیز بلکل بھی نہیں ہوں گی اس میں اور جو ہوں گی اس میں maximum چار لوگ جو ہے وہ حصہ لے سکیں گے اور جس کے لیے physical جو distancing ہے اس کا خیال رکھا جائے گا 3 meters دوری ٹھیک ہے جی سو یہ آپ کے لیے ایک news تھی اور اب جو ہے اب یہ کچھ messages آپ لوگوں کے لے لیتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جی سلام و عداب ہوں تو سارا چمن ہمارا ہے پھول جتنے بھی ہیں سب پر آئی ہیں شکریہ ہے چمن آپ کا ہے اور پھول جتنے بھی ہیں پر آئی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے چمن آپ کا ہے تو پھول بھی آپ کے ہیں نبی الملک صاحب ہیں اور کیسے کروں اعتبار محبت پر لوگ پل بھر میں تو بدل جاتے ہیں ہیں پھر بدل جاتے ہیں دیکھیں آپ بھی بدل جائیے دیکھیں اگر جو آپ کے ساتھ جیسا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ویسے ہی کریں تو صحیح ہے میں کیا مشورہ دے سکتی اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے نا کیوں سوچتے رہتے ہیں اتنا اتنا سوچتے اچھے یہ بتائیے کہ سوچتے کیوں ہیں کہ لوگ بدل رہے ہیں اتنا کیوں نوٹ کرتے ہیں نہ نوٹ کریں اس سے آپ کے نا دل میں تکلیف ہوگی دماغ میں بھی تکلیف ہوگی نہ سوچا کریں اس طرح سے ہسا کریں انجوائی کیا کریں اپنی لائف کو کوئی بات نہیں ہوتا ہے اس طرح سے ہے نا ٹھیک ہے سو رشتوں کا نہ ہونا دیکھیں پھر کیا آگیا دیکھیں ہمبر ابھی سمجھایا تھا میں نے آپ کو آجا جی آگے چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے صرف انسان ہے جس کا کوئی نیمو بدل نہیں ہوتا وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے اچھا دوبارہ کیوں نہیں ملتے مل سکتے ہیں کیوں نہیں مل سکتے انسان دوبارہ اچھا جی امبر پوچھتی ہے کہ یہ میسیج لیں گی یا نہیں لیں گی سب لے لیں آپ کے میسیج امبر میں نے اچھا جی نہیں بدل سکتا آپ نے جواب دیا نبیل ملک کا کہنا ہے کہ میں نہیں بدل سکتا میں کیا کروں اور دل ٹوٹا ہوا امو جی جو ہے نا وہ بھیج دیا یہاں میسیج ہے میرے پاس بدلتی نہیں قسمت لکیروں کو مٹانے سے یہ کوئی بز میں سخن چل رہا ہے چلیں میں پڑھ دیتی کوئی بات نہیں بدلتی نہیں قسمت لکیروں کو مٹانے سے یادیں نہیں مٹتی کسی کو بھول جانے سے کیا فائدہ کسی خاطر دنیا سے روٹ جائیں یہاں پر کسی کو فرق نہیں پڑتا کسی کے ٹوٹ جانے سے جینا ہے تو ہس کے جینا سیکھ لو اے دوست یہاں پر ملتی ہے روشنی اپنا دل جلانے سے بہت خوب عمراللہ دیوان صاحب بہت شکریہ آپ کی میسیج کے لیے تھانکی سو مجھ اور اتنی اچھے چیش شیر و شائری آپ ہمیں بھیج رہے ہیں آپ سب تمام لسنس جتنے ہیں خاص آپ کے لیے میرے لیے کیا آیا ہے خاص آپ کے لیے میرے لیے بہرین سے آیا ہے کچھ اور یہ لکھا ہے کہ انسانیت کے نام کو رسوہ نہ کیجئے اپنے ضمیر کا کبھی سودھا نہ کیجئے اور کم ظرف کا نہ لیجئے احسان اپنے سر مر جائیے مگر کبھی ایسا نہ کیجئے دل فریب و مقرر بچھائے ہوئے ہیں لوگ دنیا میں ہر کسی پہ بھروسہ نہ کیجئے ہر لمحہ حیات غنیمت ہے آج کل اور برباد اپنا کوئی بھی لمحہ نہ کیجئے گھری میں رہنے دیجئے جو گھر کی بات ہو اس کا پڑوسیوں میں بھی چرچہ نہ کیجئے لگ جائے آپ کو نہ کہیں اپنی ہی نظر یوں بار بار آئینہ نہ دیکھا کیجئے جو دسترس سے ہے آپ کی مشتاق دور ہو جو دسترس سے آپ کی مشتاق دور ہو ایسی کسی بھی شیخ کی تمنا نہ کیجئے کیا بات ہے نا جانے کس ہنر کو شائری کہتے ہو تم ہم تو وہ لکھتے ہیں جو تم سے کہنا ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آج سب شائر آئے ہیں یہاں پہ ہم مشاعرہ کر رہے ہیں آج آج میں سمجھ میں آرہی ہے یہی بات سو یہ گوڈ یبننگ کا آو ہے ویری گوڈ یبننگ ساسا جو ہے اچھا یہاں پہ میسیج ہے ارفان کا ارفان کہہ رہے ہیں کہ زبردست آپ نے سانگ پلے کیا تھانکیو ارفان آپ کو پسند آئے نمستے سامیہ جی نمستے اپندر کمار ہیادہ میں آپ کے پروگرام روز سنتا ہوں تھانکیو روز سنا کریں ڈیلی اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی اگر آپ میرا پروگرام سنیں گے صحیح بتا رہی ہے آپ کی چہرے پہ سمائل تھوڑی سی دیر کے لیے تو آ جائے گی کہیں نہ کہیں تین گھنٹے میں تھوڑا سا تو مسکرائی دیں گے آپ شوہر نے کہا کہ ہماری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا لیکن تمہیں روٹیاں بنانا نہیں آئیں تو میری امی جیسی روٹیاں کیوں نہیں پکاتی ہو بی بی نے کہا کیوں کہ تم ویسا آٹا نہیں گونتے جیسے تمہارا اببہ گونتے تھے کیا جواب دیا ہے نا چلو جی یہ بھی ہو گیا اور یہ کون ہے جس نے انڈیا سے ہمیں میسیج کیا پرویز عالم صاحب ہے کہتے یہ کیسی عام ہے میں برکو ٹھیک ہوں پرویز صاحب اور کہتے یہ ہیں کہ ہاں جی میرا تعلق انڈیا سے چلیں اچھی بات ہے آپ کا تعلق انڈیا سے اور آپ ہمیں سن رہے ہیں آصف نے کہا گوڈیبننگ قطر اور اس کے ساتھ کہتے ہیں میری زندگی کے مالک اچھا میری زندگی کے مالک اس وقت تو پاسبل نہیں ہے اب کل پلے کریں گے اچھا سونگے یاد دلائیے گا کل پلے کرتے ہیں اور یہ کون ہے جی ہاں میم کچھ ایسا ہی ہوا ہے ہماری ایک مستر شاکر حسن شاکر حسن اپنے سکول اور یونیورسٹی کے ٹائم سے کمال کی سنگنگ کرتے رہے ہیں لیکن جب انہیں باہر سے سنگنگ کی آفر آنے لگی تو ان کے والدین نے ان کو روک دیا منک یا اس وقت سنگنگ کرنے کے لیے لکی خان نے بتایا اچھا صحیح بات ہے دیکھیں آپ وہ پیرنٹس روک لیتے پیرنٹس ہو یا کوئی بھی ہو میں اچھا بات میں سنگنگ کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہی میں تو کسی بھی پروفیشن کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہیں پہ بھی کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی امید بڑھایا کیجئے ان کی امیدوں کو مطلب ان کی انسلٹ نہ کیا کیجئے ان کو یہ نہ کہا کہ آپ کریں نہیں سکتے آپ کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہو گئی نہیں نہیں ہو سکتا ہے ہو گا اور کرو کوشش کرو کیوں نہیں ہوگا وہ بھی تو انسان ہے نا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں سپورٹ مطلب دینا چاہیے امیدوں کو توڑ کے نہیں مطلب اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ڈی گریٹ کر کے انسلٹ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طریقے کی تکلیف دیئے نا تو یہ اور اُبھر کر آئیں گے جبکہ نہیں مطلب میں اگر اپنی بات کروں I am too much sensitive مطلب مجھے جو ہے ایک ایک ورڈ کسی کا بھی ہوتا ہے نا وہ میرے دماغ پہ جا کے چپک جاتا ہے سو میں اپنی ساست بات شیئر کرتی میں بہت سنسیٹیو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن مجھے جو ہے بہت زیادہ باتیں فیل ہو جاتی ہیں اور جو مطلب لگتی ہیں جا کے نا مطلب کیوں اس طرح سے کیوں بات کی گئی تو بات کرنے کا انداز ایک اچھا ہونا چاہیے اچھا انداز ہونا چاہیے سوفٹ طریقے سے آپ اسی سے بات کریں پلائٹلی وے میں بات کریں امید دیں لوگوں کو ان کی امیدوں کو مطلب وہ نہ کریں کہ نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا ایسا ہوئی نہیں سکتا ویسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے آپ کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی تو انسانی ہیں نا جو کر رہے ہیں اور نام کمارے ہیں سو یہ ہے چیز ہے ٹھیک ہے سو اب جو ہے کس کا میسج میسج بہت سارے ہو گئے ہیں اور لیکچر بھی بہت زیادہ ہو گیا ستندر ستراج سرتاج کی آواز میں جو ہے مت والی ہے لسنرز کو کیا بیٹس سیزن ون سے آپ نے سنا اسو چھے بچ کے انتیس منٹ ہو چکے ہیں ہائی میم ہلو اور آپ نے کہا ہے سلام تو والیکم سلام آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیسے ہی آپ میں بلکہ ٹھیک ٹھا آکھوں خیریت سے ہوں اور بہت دیر سے ٹرائے کر رہا تھا لیکن آپ کا ووٹس اپ نمبر نہیں ملتا ہے میرا ووٹس اپ نمبر نہیں ملتا میں پروگرام دیورنگ پروگرام آپ اگر پروگرام پورا سنیں تو بلکل بتاتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ ٹرپل سیس ریبر ٹو ون زیرو سیون جب بھی میسج لیتی ہوں تب بتاتی ہوں ٹھیک ہے سو سننا پڑے گا آپ کو پروگرام تو پھر آپ اگر ایک ایک نمبر بھی تین گھنٹے میں نوٹ کریں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے بہت آسان ہے ہمارے دیکھیں نمبر کتنا ایزی ہے سکس 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 ٹو ٹو ون زیرو سیون ون زیرو سیون تو ہمارا ہے یہ ایف ایم کا آپ کو پتہ ہی ہے باقی سارے نمبر آپ نوٹ کر لیجئے کوئی تنہ مشکل لی ہے سو آگے آپ کہتے ہیں کہ ووٹس اپ نمبر نہیں ملا مجھے اور فیس بک میں بہت میں نے ڈھونڈا اور بعد میں جو ہے ملا ہے اور نمبر آپ کی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اوکے بائے کل میسج کریں گے چلیں جی ٹھیک ہے اور آئیم نیو چلیں آپ نیو ہے تو اس لیے آپ کا میسج میں نے پروگرام میں شامل بھی کر لیا لیکن آپ نیو تو ہیں لیکن آپ کا نام کیا ہے نیو تو نہیں ہے کہیں جو گیڈ ایبننگ سامی جی ویری گیڈ ایبننگ اور یہ کیا ہے کہ دلا کے کتاب کچھ اس طرح بنائی ہے دلا کے کتاب کچھ اس طرح بنائی ہے ہر پنے پر آپ کی یاد سمائی ہے کہیں پھٹ نہ جائے ایک بھی پنہ اس لیے ہر پنے پر ہر پنے پر کیا ہے دوستی کی دوستی کی لمنشاں کرائی ہے پتہ نہیں کیا آپ نے لکھائیں مجھے سمجھ میں سوری نہیں آرہا ہے اور آگے آپ کہتے ہیں کہ کل خوشی ملی تھی بہت جلدی میتھی چلی گئی میچ اس کو پڑھ گی تھی کل بجلی آئی تھی یہ کون ہے اتنی بڑی پویٹری بھیجی ہے کس نے بھیجی ہے جو گھر سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں کبھی باغوں میں سوتے ہیں کبھی چپ چپ کے روتے ہیں گھروں کو یاد کرتے ہیں تو پھر فریاد کرتے ہیں مگر جو بے سہارا ہوں گھروں سے بے کنارہ انہیں گھر کون دیتا ہے یہ خطرہ کون لیتا ہے بڑی مشکل سے ایک کمرہ جہاں کوئی نہ ہو رہتا اگر سفار ملتا ہے بہت بیکار ملتا ہے تو پھر دو چار ہم جیسے ملا لیتے ہیں سب پیسے اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر ہی رہتے ہیں کوئی خانہ بنائے گا کوئی جھاڑو لگائے گا کوئی دھوئے گا سب کپڑے تو رہ لیں گے بڑے سکھ سے مگر گرمی بھری راتیں تپش آلود سوغاتیں اور اوپر سے عجب کمرہ گھٹن اور جس کا پہرہ تھکن سے جور ہوتے ہیں اور سکوں سے دور ہوتے ہیں بہت جی چاہتا ہے تب کہ ماں کو بھیج دیں یارب جو اپنی گود میں لے کر ہمیں تھنڈی ہوا دے کر سلادے نیند کچھ ایسی کے ٹوٹے پھر نہ ایک پھل بھی مگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو کر لیتے ہیں سمجھوتا کوئی دل میں بلگتا ہے کوئی پہروسو لگتا ہے جب اپنا کام کر کے ہم پلٹتے ہیں تو آنکھیں نم ہوتی ہیں مقاورہ ملتا ہے بہت بے جان ملتا ہے خوشی مادوم رہتی ہے فضا مغوم رہتی ہے بڑی رنجور کیوں نہ ہوں بڑے مجبور کیوں نہ ہوں اوائل میں مہینے کے سب اپنے خون پسینے کے جو پیسے جوڑ لیتے ہیں گھروں کو بھیج دیتے ہیں اور اپنے خط میں لکھتے ہیں ہم اپنا دھیان رکھتے ہیں بیمار دل آپ سن رہے تھے اور بیمار دل کیسا ہوتا ہے فیسے میں سوچ لیتی اس کو سنتے ہوئے کہ بیمار دل ہوتا کیسے کچھ بتا ہے آپ لوگوں کو چلیں مجھے ضرور بتائیے کا اس وقت جو ہے انٹرٹینمنٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جاتے جاتے بھول جاؤں گے پھر کہیں گے جی شاروخ خان کی بات کر گی نہیں ہوں بتایا نہیں کچھ بھی ہاں جی انٹرٹینمنٹ فیاسکو میں آپ کے لیے نیوز یہ ہے کہ بھائی شاروخ خان جو ہے نا آج کل کافی زیادہ سٹنٹ کر رہے ہیں دبائی میں سو ہے کیا نیوز یہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلم کی کامیابی کے لیے ہیرو ہیرو انزز جو ہوتے ہیں وہ اور دیگر کاسٹ جو ہوتی ہے خطرناک مناظر جو ہیں جو سٹنٹ ہوتے ہیں وہ شوٹ کرواتے ہیں دام ایسا بہت کم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ادھکار جو ہوتا ہے یا ایکٹر جو ہوتا ہے فلم کے محض ایک سین کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالے ایسا بہت کم ہوتا ہے اب نا لیکن بولیوڈ کے بادشاہ شاروخ خان زیادہ سی باتیں بادشاہ ہیں سو انہوں نے اپنی ایک ایک فلمی سین کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ دعو پہ لگا دی ہے سو ریڈ چلی ان کی جو پروڈکشن ہاؤز ہے ان کی جانب سے جو ہے شاروخ خان کے سٹنٹ کی ایک مختصر سی چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ بولیوڈ کنگ خان نے صرف فلمی منظر کے لیے جان جو ہے اپنی خطرے میں کیسے ڈال دی سو یہ میں اس ویڈیو کی جو ہے زیادہ ڈیٹیل جو ہے نہیں بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وائرل ہونے والی ویڈیو میں شاروخ خان کو یو اے ای کی ریاست دبائی کے ایک بلندو بالا عمارت کے بنے لوہے کے جنگلے پر سٹنٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ واقعی بڑا زبدس قسم کا انہوں نے ڈالا ہے اور ایک اور بھی جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ فلم ان کی آنے والی ہے پتھان مووی اس کا نام یہی ہے اس کی بھی کچھ تیاریاں چل رہی ہیں جس کی جو یہ پبیسٹی داری سی باتیں ہوتی یہ مووی آنے سے پہلے تو ویڈیو بڑی واقعی میں نے دیکھی مجھے بڑا ویسے لگا کہ کیسے شاروخ خان نے ہی کر لیا اور سب یوں کر رہے ہی ہوں کر کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا سب جو ہے ویڈیو تصویر کو شیئر کیا جا رہا ہے اور ان کی آنے والی فلم ہے پتھان اس کے دوران کی جو شوٹنگ ہوئی ہے اس کو بھی یہ مطلی یہ کہ کلپس آ رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انسٹراگرام پہ اگر آپ نے فالو کیا وہاں ان کو شاروخ خان کو یا پھر ان کی جو کمپنی ہے اس کو تو آپ دیکھ سکیں گے اس وقت 643 ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس میسیج ہے ہائی ایم لسننگ یور پرگرام آئی لائک یو ویری مچ ایند ایف ایم ونز زیرہ سیوین روز سنتے ہیں ہم سب اور سب انکرز جو ہیں بہت اچھے ہیں 107 FM کے and you are doing superb ماشاءاللہ regards نصرہ نصرہ thank you so much کہ آپ نے جو ہے 107 FM کی تعریف کی آپ کو جتنے RJ's 107 FM کے ہیں اس وقت جو وہ آپ کو بہت پسند ہے اور آپ نے میرے لئے especially کہا کہ you're doing superb so بہت شکریہ آپ کا نصرہ thank you so much بہت بہت شکریہ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی سارے نئے جو ہیں کوئی میرے خیال سے کوئی دس سے پندرہ لوگ ہیں جن کے میسیجز آئے میں شامل نہیں کر سکی لیکن یہ کی نظر آ رہے تو سلام علیک ہو رہی ہے اچھی بات ہے سنتے رہیے اور پروگرام آپ کا اپنا ہے 107 آپ کا اپنا ہے اور یہاں جو ہے ہاں میں تھوڑی سورت تھوڑا کبھی تھوڑا تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہوں اتنی ایموشنل پویٹری بھیجنے کی ضرورت کیا دی جب پتا ہے کہ RJ ایسی ہے کہ رونے لگ جاتی ہے ٹپ 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 کر کے نہ بھیجا کرو ایموشنل والی تو یہاں آنا جدید آنا جدید انہوں نے لکھا ہے سلام لکھا ہے آنا جدید لکھتے ہیں سلام عمر ہیں جوائن کیا ہے آپ کو فرسٹ آن آپ کے پروگرام کو تھنکی سو مجھ بھائی ویلکم کہیں گے آپ کو آنا جدید عمر آپ کو بہت بہت ویلکم اس پروگرام میں اور سنتے رہیے یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے 107 آپ کا اپنا ہے اس کو اسی طرح سے سنتے رہیے ٹھیک ہے جی سو یہاں جو ہے 107 کی بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو واقعی اگر آپ سوچیں تو اس میں جو ہے ہر پروگرام اپنا جو ہے نا نگینے کی طرح فٹ ہے ہر پروگرام ہر پروگرام آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے فائدے کے لیے سارا اب یہ نہیں کہیے گا کہ یہاں پہ جاپ کرتی ہیں تو اس لیے تعریف کریں لیکن اگر آپ سوچیں اپنے دماغ میں اگر سوچیں جیسے آپ کے صحت کے حوالے سے بھی الگ پروگرام میں آپ کو لاؤز کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے انٹرینمنٹ کے تین شوز آپ کے جاتے ہیں اور بھی سارے جاتے ہیں سارے گانوں کے جاتے ہیں کلیپنگ نہیں کرو ابھی ابھی سپیچ ختم نہیں ہوئی ہے تو 107 مطلب ایک ایسا ہے جس کو سن کے واقعی لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے آپ کی لائف میں ایک آپ کا حصہ بن چکا ہے تو یہ ہے ایسا تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس کے پروگرام ان کے آر جیس کو پسند کرتے ہیں بڑی مہربانی آپ کی یہاں جو ہے کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت دیر سے ٹھیک ہے جی آپ نے میسج کر رہے تھے اور یہاں آپ نے کہایا تھا ہنگی سو مچ آخر میں آپ نے میرا میسج دیکھا میں آج بہت خوش ہوں میں میسج دیکھ لیتی ہوں تو خوش ہو جاتے ہیں اگر میرا کوئی میسج نہ دیکھے تو میں بہت ناخوش ہو جاتی ہوں میسج دیکھ کے کوئی جواب نہ دے اس پہ اور مزید ہو جاتی ہوں تو پھر میں یہ کرتی کیا ہوں کہ پھر میں بھی میسج نہیں کرتی ہوں صحیحہ امر کا کہنا ہے یہ کہ میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں بھائی میری خود ہو گئی تھی مطلب اس طرح کی پویٹری بھیج دی دینا مجھے لگتا ہے مجھے جانبوس کی بھیجی جاتی ہیں ساری نا کہ یہ روتی ہیں تو روئیں ایک مجھے لسنر یاد ہے بات چل رہی ہے تو میں کری لیتی ہوں بھی تھوڑا سا ایک لسنر مجھے یاد ہے کوئی بہار مجھے ملے تھے تو کہنے لگے ایک آپ نے پروگرام کیا تھا نا سامیہ جی آپ کا اپنا ہے ایک سو ساتھ آپ کا اپنا ہے اس کو اسی طرح سے سنتے رہیے ٹھیک ہے جی یہاں جو ہے ایک سو ساتھ کی بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو واقعی اگر آپ سوچیں تو اس میں جو ہے ہر پروگرام اپنا جو ہے نا نگینے کی طرح فٹ ہے ہر پروگرام ہر پروگرام آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے فائدے کے لیے سارے اب یہ نہیں کہیے گا کہ یہاں پہ جواب کرتی ہیں تو اس لیے تعریف کریں لیکن اگر آپ سوچیں اپنے دماغ میں اگر سوچیں جیسے آپ کی صحت کے حوالے سے بھی الگ پروگرام میں آپ کو لاؤز کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے تین شوز آپ کے جاتے ہیں اور بھی سارے جاتے ہیں سارے گانوں کے جاتے ہیں کلیپنگ نہیں کرو ابھی ابھی سپیچ ختم نہیں ہوئی ہے تو ایک ایسا ہے جس کو سن کے واقعی لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے آپ کی لائف میں ایک آپ کا حصہ بن چکا ہے تو یہ ہے ایسا تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس کے پروگرام ان کے آر جیس کو پسند کرتے ہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی یہاں جو ہے کیسی ہیں آپ میں بلکل چھک تھاک ہوں اور بہت دیر سے ٹھیک ہے جی آپ نے میسج کر رہے تھے اور یہاں آپ نے کہایا تھیں کی سو مچ آخر میں آپ نے میرا میسج دیکھا میں آج بہت خوش ہوں میں میسج دیکھ لیتی ہوں تو خوش ہو جاتے ہیں اگر میرا کوئی میسج نہ دیکھے تو میں بہت ناخوش ہو جاتی ہوں میسج دیکھ کے کوئی جواب نہ دے اس پر اور مزید ہو جاتی ہوں تو پھر میں یہ کرتی کیا ہوں کہ پھر میں بھی میسج نہیں کرتی ہوں صحیحہ سو عمر کا کہنا ہے یہ کہ میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں بھائی میری خود ہو گئی مطلب اس طرح کی پویٹری بھیج دی دینا مجھے لگتا ہے جانبوز کے بھیجی جاتی ہیں ساری نا کہ یہ روتی ہیں تو رویں ایک مجھے لسنر یاد ہے اب بات چل رہی ہے تو میں کری لیتی ہوں ابھی تھوڑا سا ایک لسنر مجھے یاد ہے کوئی بہار مجھے ملے تھے تو کہنے لگے ایک آپ نے پروگرام کیا تھا نا سامی جی میں نے کہا جی اس میں آپ روئی تھی تو پھر دل چاہ رہا ہے کہ میں نے اسی وقت دعا کی آپ دوبارہ روئیں میں نے کہا ہائے ہائے اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مجھے ایسی چیزیں بھیجی جاتی ہیں جس پہ پھٹ 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 رونے لگ جائیں تو یار اس طرح نا کیا کریں شام کا وقت ہوتا ہے مجھے رولا کے کیا ملے گا آپ لوگوں ایسے میں ہوں دل کی تھوڑی کمزور ہوں مطلب کمزور دل کی مالک ہوں کیا وہ کر لینا چاہیے مال لینا چاہیے آپ کو جو چیز ہے میرے اندر کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجاز سخن اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے اور میں بھی نیا ہی ہوں مجھے بھی کبھی میرا بھی میسیج شامل کیلئے کیجئے آپ سب لکھا کیجئے آنا جدید آپ لوگوں کے میسیجز میں ضرور شامل کروں گی اچھا مناظر ہیں مناظر کہنے کے ریبننگ اور سازت حسن ہے پتہ نہیں کیوں حسن ہے ہستے رہتے ہیں کبھی پتھر کی ٹوکروں سے بھی نہیں آتی خراش کبھی ذرا سی واس انسان بکھڑ جاتا ہے یہی تو بات ہے سمجھنا چاہیے اس لئے تو کہتے ہیں کہ لفظوں کا انتخاب اچھا رکھنا چاہیے اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چھے بچ کے سیتالیس منٹ اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے آزانِ عشاء کا ٹائم ہے اور یہاں جو ہے میسیج کے بہت سارے سلسلے چل ہوئے ہیں اچھا یہاں میسیج آیا ہارٹ ٹیچنگ ہاں پویٹری ہارٹ ٹیچنگ تھی اور باقی بہت ہارٹ دل کو جا کے چھو گئی آپ میرا سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا بھئی کس کے سلام کا جواب نہیں دیا مطلب میں تو میں آتے ہی سب سے پہلے سلام کرتی ہوں دیکھیں سننے والے سب کو سلام کر دیتے تو میرا وہ سلام ہو گیا آپ کی میسیجز ریٹ کرتی ہوں ساسا سلام کرتی ہوں ٹھیک ہے سو آپ نے کہا کہ میرا میسیج کا سلام آپ کا سلام دے دیا بھئی اور آپ نے کہا کہ اگر نہیں کیا تو میری پڑوسی کا شوگر جو ہے اس کا لیول جو ہے بڑھڑا ہے یمبر کا مزاق اڑا رہے ہیں بری بات اس طرح سے کسی کا مزاق نہیں اڑاتے اچھی بات نہیں ہوتی ہے یہ ہیلو سامیہ جی میرا پہلا میسیج ہے گوڈ بلیس یو تینکیو بھئی کون ہے یہ پہلے میسیج وارے رضا نام تو لکھے مجھے سلام اور میں بھی نیا ہوں ادنان ہم تو لگ رہے ہیں مجھے آپ لوگ ریکارڈ لگا رہے ہیں اویس ہے اویس کہتے ہیں کیسی آپ میں بکو ٹھیک ٹاکو نہیں نہیں واقعی میسیجز آ رہے ہیں آخر نمبر بھی تو ہے اچھا جی محبوب ہے محبوب کا کہنا ہے چھوٹے چھوٹے میسیج لمبے لمبے ہو جاتے ہیں کیوں سامیہ جی مسکان میجم جی کو پریشان کرتے ہیں سب ست آتے ہیں وہ کون ہے جو بیچ بیچ میں میسیج میں ہزاتے رہتے ہیں نہیں کون ہے نہیں ایکچلی میسیج میں ہزاتے نہیں ہیں میسیج میں ریٹ کر رہی ہوتی ہوں تو میسیج آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جواب بھی دیر ہوتے ہیں ساستہ سننے والے تو اسی لئے اچھا جی اب میں کیا کروں کہ اس وقت جو ہے میسیجز ہی آپ کو سننے پڑیں گے کیونکہ آزانِ عشاء کا ٹائم ہے تھوڑی سی دیر میں ہی تھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جی آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں جو نئے سننے والے ہیں نئے اس شو سے جڑ رہے ہیں ایک سو سات سے جڑ رہے ہیں تو وہ جو ہیں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں واتس اپ پہ ہماری کسی بھی پروگرام میں آپ اگر کال کرنا چاہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں میسیج کرنے کے لیے جو ہمارا نمبر ہے واتس اپ نمبر ہے ہمارا وہ یہ ہے سکس 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 ٹو ٹو ون زیرو سیون ٹھیک ہے کال کرنے کے لیے ہمارے نمبر ہیں فور فور ایٹ سیون فور ٹو نائن نائن فور فور ایٹ سیون نائن ایٹ ڈبل تھری یہ دو نمبر ہیں ٹھیک ہے اب بات آئی فیس بک پیج کی ایف ایم ون زیرو سیون قطر کی نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے آپ نے اسے لائک این فالو کرنا ہے اور وہاں پر بھی آپ کو یہ نمبر مل جائیں گے واتس اپ نمبر نہیں ملے گا لیکن کال کرنے کے لیے نمبر مل جائیں گے وہاں ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے کیا کہا ہے اندر سے پتاخا تو باہر سے ایٹم بوم ہے سوپر سانگ سکسٹیز کا سانگ سٹائل ہے ہاں صحیح کہا آپ نے ہرام آنی کی سانگ کے والے سے بات کر رہے ہیں اچھا سانگ ہے ہاں پسند آئے ہے سب کوئی پسند آئے اچھا جی اور 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 کون ہے آپ کا نہیں جی بالکل نہیں کسی نے پوچھائی کہ آپ کا نمبر مل سکتا ہے میرے نمبر ہے یہ دیکھیں یہ میں بتاتی ہوں آپ کو اپنا نمبر آج میں آنانس کری دیتی ہوں اپنا نمبر دیکھو سنو میرا نمبر ہے پرسنل نمبر جو ہے وہ یہ ہے سکس 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 ٹو ٹو ون زیرہ سیون یہ تین گھنٹے ہیں چار سے ساتھ اس میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور یہ میرا میسیج ہے بس یہی کہانی بس یہی تک کی ہے ٹھیک ہے جی اب میں چاہا یہ رہی تھی کہ شارو خان کی میں نے بات کی ہے تو ان کے فلم کا جو ہے سانگ پلے کر دوں دلدارہ لیکن اب کرنسی ایکسٹینج ریٹ جی لیسنرز ویلکم بیک اور اب جو ہے کرنسی ایکسٹینج ریٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈین روپیز ہیں ٹوینٹی روپیز نیپالی روپیز نے ٹھٹی ٹو پوائنٹ ٹو فائٹ اب بنگلہ دش ٹکا آج آپ کو ملے گا ٹونٹی ٹو پوائنٹ ٹو سیون پاکستانی روپیز ہیں ٹوٹی فور افغان افغان یہ ٹونٹی ون پوائنٹ ٹو ون سلی لنکل روپیز ہیں ٹفٹی ٹو پوائنٹ ٹو نائن تو یہ تھے کرنسی ایکسٹینج ریٹس اب آپ سے لیتنے اجازت انشاءاللہ تعالیٰ کل تو سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو کہیں پہ بھی جائیے آپ کے آپ نے جو ہے فیس مارک ضرور لگانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے انسیٹیزر کے استعمال کرنا ہے سوشل ڈسرنسنگ مینٹین رکھنی ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ شام چار بجے اللہ حافظ مجھ آتے آتے آپ کا اپنا ہے ایک سو ساتھ آپ کا اپنا ہے اس کو اسی طرح سے سنتے رہیے